بارہ ربیو لول ہم آکے خوشیاں پر آکے چلے گئے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پر عمل کرتے ہیں ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کا راستہ ہم صحیح کریں اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کیے کہ یہ کوئی بڑا گلیمرز زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں رول موڈلز وہ ہیں میرے بھی وہی رول موڈلز تھے ہم جب ایچرسل کالیج سے نکلے ہیں تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا تب تو بڑے تھوڑے انگلیش میڈیم سکول تھے تو جب ہم وہاں سے لگے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے ہم بیک ورڈ ہیں سارا کچھ آگئی ہے ٹکنالوجی ادھر ہے وہ ملک آگے نکل گئے جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو ان کے رول موڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا میں تو اپنے تجربے سے آجا آپ کو کہہ رہا ہوں خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے جو ہی اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں جب میں شروع میں گیا ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہوتی تھی اس وقت نیا نیاوہ شروع ہوا تھا سیکس ڈرگز ڈ روکن رول یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا فاشی عام ہو گئی وہاں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا فلم میں ان کی بدلیں شروع ہی ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر خاندانی نظام کے اوپر جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا تو تب ہمیں سمجھ آئے کہ کیوں یہ پردے کا کونسٹ ہے دیکھیں پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کونسٹ ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑا ہوتا ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کونسٹ ہے اور جب آخر میں ستر فیصد طلاقیں ہو گئی ہوا جب آپ ایک معاشرے کے اندر فاشی بڑھاتے رہتے ہیں تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا اس لئے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کی اور پروٹیکٹ کی شادی تو ہمارے لئے تو بڑا امپورٹن ہے باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگئے ہیں باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگئے ہیں لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اپنے خاندانوں کو بچانا ہے وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بولی ووڈ بولی ووڈ سے ادھر آتا ہے یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفرمیشن بچوں کے پاس نہیں ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ہم موبائل فون نہیں لے سکتے ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے اور جس تیزی سے آگے بڑھئے لیکن ہم کم از کم اپنے